اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستانی کمانڈوز اور فوج نے پاکستان ایران سرحد پر ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا ہے جس میں بی ایل ایف کے بارہ دشتگرد مارے گئے ہیں ان مارے جانے والے دشتگردوں میں ان کا ایک کمانڈر جس کا نام احسان اللہ ہے وہ بھی شامل ہے اس کمانڈر کا شمار سینئر کمانڈرز میں کیا جاتا تھا اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ ایک دشتگرد کو زندہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے دشتگردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلہ اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے یہ کاروائی بلوچستان کے علاقے کش کے قریب کی گئی ہے آپ کو یاد کراتا چلوں کہ بی ایل ایف کے دشتگردوں نے پچھلے ایک ہفتے میں گیارہ پاکستانی فوجی شہید کیے تھے جس کے بعد ملک کی سیاسی اور فوجی قیادت میں شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا ان گیرہ فوجیوں کی شہادت کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جامید باجوا نے ایران کو دو دن پہلے خبردار بھی کیا تھا کہ وہ اپنے ملک کے اندر چھپے بی ایل ایف کے دشتگردوں کے ٹھکانے جلد از جلد ختم کروائے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور فوج نے پاکستانی صرحت پر تار لگانے کا اعلان بھی کیا تھا بی ایل ایف کے ٹویٹر ہینڈل اس خبر کو کنفرم کر رہے ہیں اس آپریشن میں پاک فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اللہ پاکستان کو سلامت اور آباد رکھے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد